اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لوقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد سمعین عزیز مومن المومنات دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام صحبان ایمان کو اپنی حفظ و مان میں رکھے پروردگار عالم آپ سب کے مرہومین و مرہومات کے مغفرت فرمائے اور آپ سب کے مال و رزق میں اولاد میں خیر اور برکت عطا فرمائے آمین یا رب العالمین عزیزہ نگرامی قدر اس ویڈیو میں ماہ شعبان المعظم کی چودمی شب کی فضیلت عمل نماز ثواب کے بارے میں بیان کرنا ہے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من صلی اللہ فی اللیلت الرابعت عشر من شعبان اربع رکعات یقرعو فی کل رکعات فاتحة الكتاب مرہ والعصر تم راتن کتب اللہ لہو ثواب المسلین من لدن آدم إلى یوم القیامة وَبَعْثَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَوَجْهُوا وَضْعَوْ مِنَ الشَّمْسِ وَالْقَمْرِ وَغَافَرَ لَهُ سمعین عزیز مہِ شعبان المعظم کی چودمی شب کی چار رکعات نماز ہے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص جو کنیس جو عبد جو بندہ اس رات میں چار رکعات نماز پڑھے عزیز نگرم قدر اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو دو رکعات کر کے پڑھنی ہے اور نیت یہ ہوگی کہ دو رکعات نماز مہِ شعبان المعظم کی چودمیں شب کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الاللہ اللہ اکبر کہے کر پہلی رکعات میں سورہ الحمد کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد سورہ عصر کو والعصر ان الانسان اللہ فی خسر کو آخر تک پانچ مرتبہ پڑھنا ہے اور دوسری رکعات میں بھی الحمد کو ایک مرتبہ اور سورہ عصر کو پانچ مرتبہ پڑھنا ہے یہ دو دو رکعات کر کے پڑھنی ہے اسی طریقے سے اس کا ثواب اس کا عجر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ جو شخص جو کریز یہ نماز پڑھے گا اللہ تعالی اس کے نام اعمال میں جناب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے جو مومنی مومنات نماز پڑھنے والے ہوں گے جو ثواب انہیں ملے گا وہی ثواب پروردی گھر عالم اس بندے اس کنیز کو عطا فرمائے گا اور قیامت کے روز اللہ تعالی اسے محشر میں عالم دنیا جتنی بھی مخلوق ہوگی ان کے سامنے اس حالت میں مبعوث کرے گا نکالے گا وہ اٹھے گا کہ اس کا چہرہ سورج اور چاند کی روشنی سے زیادہ یعنی روشن منور دکھائی دے گا اور چودمیں دن کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وَمَنْ سَامَا اَرْبَعْتَ عَشْرْ يَوْمَ مِنْ شَعْبَان کہ جو شخص جو کنیز جو عبد جو بندہ ماہ شعبان المعظم کے چودمیں دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالی جانوروں کو حتی سمندر میں رہنے والے مچھلیوں کو ہر زیرو جانور کو خدا بند عالم یہ الہام فرمائے گا یہ حکم دے گا یہ ارشاد فرمائے گا کیا کہ اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لَحْ کہ میرے اس بندے میرے اس کنیز کے لیے استغفار کرو یعنی کل کائنات کا زیرو جانور اللہ کے اس بندے اس کنیز کے لیے استغفار کرے گا کہ جو چودوے دن کا روزہ رکھے گا مومنین سے ارزہ ہے کہ اپنی دعاوں میں یاد فرمائیں گے اور انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیوز جو آئیں گی بالخصوص ماہ شعبان المعظم کی پندرمی شب جسے شب برات کہتے ہیں یعنی میں شعبان نصف شعبان کی اعمال وہ بیان کریں گے بہت ساری روایات ایسی ہیں کہ جن میں مختلف ادعیہ خاصہ ہیں جو اس دن سے اس رات سے یعنی پندرمی پندرمہ دن پندرمی رات شعبان کی مقصوص ہے کوشش کیجئے گا جو اعمال ہیں وہ اعمال بھی انجام دیں ساتھ میں ان ادعیہ کو بھی ضرور پڑھئے گا سنئے گا تاکہ جو اعمال علیہ السلام نے اس دن سے منصوب پڑھی ہیں تو یقیناً جب اعمال پڑھیوں گا تو ان کا کتنا آجر اور ثواب ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ مومنین سے ملتمس ہوں کہ اپنی دعا میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ پندرہ مہ شعبان المعظم شب ملادت منجی بشریت ولی زمانہ خجت خدا امام صاحب الزمان علیہ السلام آپ تمام مومنین مومنات کو بہت بہت مبارک ہو ایڈمانس میں اور انشاءاللہ اس شب میں کربلا میں آپ سب کی طرف سے نائب زیارت ہوں گے نائب دعا ہوں گے یہ مخصوصی زیارت تھے وہ سب کی طرف سے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں آپ کے مرہومین مرہومات اور جتنے بھی آپ کے متعلقین عزیز و عقیرہ میں سب کی طرف سے نائب دعا ہوں گے نائب زیارت بھی آپ مومنین سے عرض ہے کہ سبسکرائی فرما دیجئے جنہوں نے ابھی تک نہیں فرمایا اور لائک کی بٹن کو ضرور دبا دیا کریں جزاک اللہ